بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان یہاں چائم والا ہے پیارے بچو آج ہم چپٹر 5 کر رہے ہیں اس میں ہم ملٹیپل چوائس قویسٹنز کریں گے ہر قویسٹنز کے نیچے چار آفشنز دی ہوئی ہیں اور جو کریکٹ آفشن ہے اس کو ہم نے انسرکل کرنا ہے دائرہ لگانا ہے تو فیزکس کے مستری کے ساتھ پیارے بچو وہ تین قویسٹنز جو ہر ایک انسان سے پہلی منزل پہ پوچھے جانے ہیں کہ آپ ان کی پیاری کر رہے ہیں وہ قویسٹنز کیا ہیں پہلا قویسٹن ہے تمہارا رب کون ہے تو کیا آپ نے رب کو جانتے ہیں وہ رب جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا وہ واحد ہے وہ اکیلہ ہے اسے نہ انگ آتی ہے نہ نید آتی ہے اور زمین اور آسمان کے درمیان ہر چیز کو وہ جانتا ہے پھر دوسرا سوال ہمارے سے پوچھا جائے گا میں ربک تمہارا میں نبی کا تمہارا نبی کون ہے ہمارے ایمان کے مدافق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمیں اپنے تمام رشتوں سے زیادہ ہونی چاہیے تو جب مشکل وقت آتی ہے تو جس سے محبت زیادہ ہوتی ہے اسی کا نام محفیات ہے تو کیا ہم اپنے نبی کی سنتوں کی پیروی کرتے ہیں تیسرا سوال پوچھا جائے گا تمہارا دین کیا ہے تو دین طریقے کو کہتے ہیں کیا ہم سچ کے رستے پہ چلتے ہیں کیا ہم اسی دین پہ چلتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس پہ چلے تو پیارے بچوں ان تینوں سوالوں کے جواب جو ہیں ہمیں قرآن مجید سے ملتے ہیں قرآن مجید جو ہے وہ غور و فکر کی کتاب ہے لیکن ہم اسے سہوچے سمجھے بغیر پڑھتے ہیں تو آج سے اپنے اوپر لازم کر لیں کہ آپ نے ان تینوں سوالوں کے جواب بہت واضح قرآن مجید میں دیئے ہوئے ہیں آپ نے ان کو ترجمے کے ساتھ قرآن مجید کی کم از کم روز کی تین آیات پڑھیں تو جیسے ہی آپ کی کتابیں باقی ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا پڑھتے ہیں تو یہ بھی انشاءاللہ دو سال میں آپ پورے قرآن مجید میں سے ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں گے تو اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی کامیابی اطاف فرمائے اور آخرت میں بھی ہم اپنے پہلے سوال کی طرف آتے ہیں How many times are the liquids denser than gases liquids یا مایا جو ہیں وہ کتنے درجے dense یا کسیف ہوتے ہیں gas سے تو یہ فرق فرق gases اور liquids جو ہیں ان کے درمیان comparison different ہوتا ہے لیکن سب سے زیادہ پائے جانے والا liquid water ہے اور سب سے زیادہ پائے جانے والی gas air ہے جس میں ہم سانس لیتے ہیں تو water is about 800 times denser than air جب پانی اور ہوا کو compare کیا گیا تو پانی 800 times جو ہے وہ more denser ہے تو سب سے قریب ترین جو اس کا آنسر بنتا ہے وہ بھی ہے 1000 times ٹھیک ہے اس کے بعد ہم جو ہے وہ اگلے سوال کی طرف آتے ہیں gases are the lightest form of matter and their densities are expressed in terms of یہ چار جو ہیں set of دیئے ہوئے ہیں units miligram par cubic centimeter gram par cubic centimeter gram par cubic decimeter اور kg par cubic decimeter تو usually gas density جو ہے وہ gram par cubic decimeter میں express کی جاتی ہے تو ہم اس میں c option کے دائرہ لگائیں گے ہمارا next question ہے freezing point اس point کو کہتے ہیں جس میں liquid جو ہے وہ solid میں turn ہو جاتا ہے which one after following coexist in dynamic equilibrium at freezing point dynamic equilibrium یعنی توازن میں freezing point میں gas and solid liquid and gas liquid and solid and all of these تو آپ کو پتا ہے کہ freezing point پہ solid اور liquid میں dynamic equilibrium ہوتا ہے جیسے common example ہے کہ ہم روز مرہ لائک میں دیکھتے ہیں solid is the water in solid form ice میں اور liquid maya میں 0 degree centigrade پہ تو ہم option c کو liquid and solid are in equilibrium تو ہم c option کو encircle کریں گے next question which one of the following motions are possessed by solid particles rotational motion vibrational motion translational motion both translation and vibrational تو آپ کو پتا ہے کہ جو صیدھی straight motion ہوتی ہے اسے translation motion کہتے ہیں جیسے ایک گاڑی صیدھی road پہ چل رہی ہے تو ایک جگہ سے دوسری جگہ displacement ہوتی ہے یا object جو ہے وہ اپنی جگہ چینج کرتا ہے تو solid میں تو ایسا نہیں ہوتا particles بہت زیادہ tightly pack ہوتے ہیں پھر rotational motion جو دائرے میں حرکت کی جاتی ہے اس میں سب سے common example ہے آپ کے سامنے clock کی جس میں سوئی پورا چکر کاٹ کر واپس اسی نمبر پہ آجاتی ہے اور پھر vibrational motion اگر آپ کے پاس tuning فوق ہو آپ اسے کسی جگہ پہ ماریں تو اس میں ارتاش پیدا ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پہ ہی تھوڑی سی vibration ہوتی ہے اسی طرح جو solids ہیں ان کے particles بھی close ی packed ہوتے ہیں اور یہ صرف vibrational motion کرتے ہیں تو امید ہے آپ کو آج کا lesson پسند آیا ہوگا اس channel کو subscribe کریں اس video کو live اور share کریں